محمد ندیم ندیم برادر آٹو انجین رنگ سے برکیرو اور لہور سے پاکستان سے آج ہم یہ پرکن اٹھائیسو پرکن اٹھائیسو یہ تقریباً کچھ چھے سو کے لیے میں یہ جنیٹ رہا تھا اس کی مین لینڈ کیو اس کی کیپوں کو رپیر کیا تھا اس کی مین لینڈ کو بور کرنے لگی مین لینڈ بور کرتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے دونوں سائیڈوں پر دائل گیج کی مدد سے آپ نے اس کو بالکل زیرو زیرو کرنا اس طرح دائل گیج کی مدد سے زیرو زیرو کرنا ہے وہ معاملہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور چونکہ یہ جو بڑے انجن ہوتے ہیں ان کی لمبائی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے ان کو مینوں میں درمیان میں سٹیڈی لگانی پڑتی ہے یہ والی سٹیڈی اور سٹیڈی کو ساتھ دائل گیج لگانی پڑتی ہے تاکہ وہ جو شرٹ ہے اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اس کی لٹک کنٹرول کرنے کے لیے گیج کو بھی use کیا جاتا ہے کہ اس میں لٹک کتنی ہے یہ چھوٹی گیج کو ہم نے اس پہ شافٹ پہ fit کر لیا ہے اب یہ ایک سائیڈ پہ اس کو ہم یہ ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ زیرو زیرو ہے اس سائیڈ پہ زیرو ہے یہ دیکھیں یہ زیرو ہے یہ بھی زیرو ہے اب اسی طرح ہم یہ back سائیڈ پہ اس کو لے جائیں گے اور back سائیڈ میں یہ ہم شیشے کی مدد سے یہ چیک کریں گے یہ دیکھیں وہ شیشے میں نظر آ رہی ہے اب یہ بیک سائیڈ پہ بھی ہم نے اس کو چیک کیا یہ دیکھیں یہ بھی زیرو ہے ٹھیک ہے یہ دونوں سائیڈوں سے زیرو زیرو ہے اسی طرح ہم اس کو نیچے سے چیک کریں گے ہاں جی اب یہ جو نیچے سے ہم نے اس کو چھے ہنڈر پلس کیا ہے اور اس طرح آپ نے شیشے سے چیک کرنا اور چیک کر کے آپ نے اس کو یہ بھی دباہ کے دیکھنا اب جس طرح آپ نے اس سائیڈ پہ چیک کیا اسی طرح آپ نے دوسری سائیڈ پہ جب آپ نے اس کو زیرو زیرو کر لیا تو ان ہیڈوں کو آپ نے اچھے صحیح سے لاک کر دیا لاک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ زیرو ہے نیچے سے زیرو ہے اور اسی طرح ہم اس ہیڈ کو دوسری سائیڈ پہ بھی اسی گیج کی مدد سے چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو سٹڈی ہے اس سٹڈی کو سٹ کریں گے ہاں جی اس ٹیڈی کو ہم اس طرح ان گولڈوں کی مدد سے ان گولڈوں کی مدد سے بلاک پر ٹائٹ کرتے ہیں اور جیسے یہ دونوں سائٹوں پر دیو زیرو ہو جاتا ہے تو اس پیج کو اس پاپلوں کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو گیج کو سنٹ کیا جاتا ہے اس کی لٹک چیک کری جاتی ہے جو کہ دس انڈرڈ میں ہوتی ہے جب دس انڈرڈ میں آپ اس کو چار سے پانچ انڈرڈ آپ اس کو لٹک کو دھا لیتے ہیں یعنی کہ شافٹ کا وضع اٹھا لیتے ہیں تو آپ کی شافٹ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ویڈیو میں چیک کروایا تھا آپ کو شافٹ کا فری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ والی شافٹ ہے آپ کی بالکل فری موگ ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ والی دیکھیں یہ شافٹ کو فری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اگر شافٹ فری نہیں ہوگی تو آپ کی لائن میں تڑا آجے گی یہ دیکھیں یہ بڑے آرام سے آج سے موگ ہو رہی ہے لہٰذا یہ اس کی لائن بلکل سیدھی ہے اب ہم اس کو بور کر سکتے ہیں اور اس کا بور کریں گے اس کا بور کا اس کا بور کا سائز پانچ انچ ایک سو چودہ ہے جو چونتیس زیرو چھے ہے اس کا کیٹلاگ میں میں آپ کے ساتھ سائز شیئر کروں گا چونتیس زیرو چھے کا جو سائز ہے مین لینڈ بور کا کابرو کو ٹار کر کے جب ہم سائز چیک کرتے ہیں اس کا سائز جو ہے پانچ انچ ایک سو یارہ سے بارہ ہے لیکن یہ اٹھائی سو سیریز والا جو انجن ہے اس میں اس کا سائز دو تھوگن دو تھوگن فری ہے اس کا سائز پانچ سو چودہ ہے وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بلائن بور کرنے سے پہلے جو کیپ سیز نہیں ہوئے ان کو فل ٹارک دے کے ان کا سائز مرسل گیج کے ساتھ چیک کر لیتے ہیں اس میں اس انجن میں انہوں نے کرنک شافٹ کے سائزیز ہے وہ بھی دو تھوگن پلاس کر دی ہیں اور بلائک کا بھی سائز دو تھوگن کھول دی ہے ابھی ہم کیٹلاگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہ دیکھیں یہ کیٹلاگ ہے اس میں تمام دنیا کے انجنوں کی یہ لسٹ ہے یہ والی یہ سارے انجنوں کی لسٹ ہے اب اس میں ہم کیٹرپلر ڈونڈ دیں گے یہ کیٹرپلر اور یہ پرکنٹ ہائی سو ایک انجن ہے یہ دیکھیں یہ کیٹرپلر ہے یہ دیکھیں یہ کیٹرپیلر زوم کریں یہاں پہ یہ قریب لے جائیں یہ کیٹرپیلر لکھا ہوا ہے یہ کیٹرپیلر کے انہین ہے یہ کیٹرپیلر ہے اور کیٹرپیلر یہ 119 پیج پہ ہے اب 119 پیج پہ ہم جائیں گے اور ہمیں یہ کیٹرپیلر کی جو ایک لمبی لسٹ مل جائے گی یہ دیکھیں یہ کیٹرپیلر کی لسٹ ہے یہ دیکھیں یہ سارے کیٹرپیلر کے مارڈلز ہیں ان مارڈلز میں ہم نے اپنا مارڈل ڈونڈنا ہوتا ہے کون سا مارڈل ہے سارے کیٹرپیلر کی لسٹ ہے اب اس میں ہم نے مادل ڈونڈ لیا ہمارا یہ والا مادل ہے یہ چونتیز زیرو چھے چونتیز زیرو چھے اور اٹھائیس سو اس کا انجہ نہیں کی چونتیز زیرو چھے اور اٹھائیس سو لیکن اس کا فرق صرف میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اس کا یہ جو کرینک کا سائز ہے یہ دیکھیں یہ کرینک کا سائز ہے چار انٹ سات سو چھالیس سے لے کے سنتالیس تک ٹھیک ہے اب اس چونتیز زیرو چھے میں چونتیز زیرو چھے میں بلاک کا جو سائز ہے پانچ انچ ایک سو یارہ سے لے کے پانچ انچ ایک سو بارہ ہیں جبکہ یہ اٹھائیس سو اٹھائیس سو میں یہ جو سائز ہے یہ اس کا سات سو چھالیس سنتالیس سے نہیں ہے یہ اٹھالیس سے لے کے انچاس تک ہے دو تھوزن اس کا کرینک کا سائز زیادہ ہے اور اسی طرح یہ مینوں کا سائز بھی دو تو دن اس کا زیادہ ہے یہ چودہ تیرہ سے لے کے چودہ تک اس کا سید ہے ہم اس کو چودہ سائز کریں گے اس کا ہم نے سائز پانچ انچ ایک سو چودہ لائن کا بور اس کا کرنا ہے اب اس کو بور کریں گے اور بور کر کے اس کے پھر مین بیگن فٹ کریں گے اور اس کی کلیرنس جب کرنک رکھیں گے تو کرنک کی کلیرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب ہماری یہ جو لائن کی ویڈیو ہے جس میں آپ نے اس پھلاک کو کس طرح سے سیدھا کیا ہے اور اس پر کس طرح سٹڈی لگانی ہے اور کس طرح اس کو اس کی سپیسٹ ارلیز کی ہے اور کرنک کے یہ شابڑ کو سیدھا یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر ہمارا یہ علم پھلانہ آپ کو پسند آیا ہے تو بھی اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں علم پھلانہ صدقہ جاریہ ہے اس علم پھلانے میں ہمارا ساتھ دیں اللہ